اس سے پہلے کہ میں بلیک فنگس پر بات کروں میں چاہوں گا کہ بات کی شعورات چند شیر سے کروں ان کو رونا آیا ہم کو رونا آیا جب سے کم وخت کو رونا آیا اب سہن ہوتا نہیں بخش دے میرے مولا بلیک فنگس کو بھی اب لے کے کرونا آیا نجات دے دے سب ہی کو میرے اللہ مہا ماری سے اب تو حالات پہ دشمن کو بھی رونا آیا جب سے کم وخت کو رونا آیا اب ہی کرونا کا کہر کم بھی نہیں ہوا کہ بلیک فنگس نے اپنا ہاہکار مچانا شروع کر دیا ہے بلیک فنگس کا کہر لگ بھگ ہر راج میں دیکھا جا سکتا ہے میڈیکل ایکسپورٹس اور ڈاکٹر کی ٹیم بھی اس بلیک فنگس کو لے کر کے کافی چنتی تھے کافی فکر مند ہے یہ بلیک فنگس اتنا خطرناک ہو رہا ہے کہ کئی پیشنٹ کے آنکھ بھی نکالنے پر رہے ہیں کئیوں کی روشنی چلی جا رہی ہے حتیٰ کہ کئیوں کی تو جان تک چلی جا رہی ہے اور روز بروز اس کے کیس بھی بڑھتے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ زیادہ تر کن لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اس سے کیسے بچیں اور لوگ کیا کریں اور کیا نہیں کریں تاکہ بلیک فنگس کا شکار ہونے سے بچ جائیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ابھی حال ہی میں ہیلتھ منسٹری نے اس کے ریگارڈنگ بہت ساری جانکاریاں دی ہیں اور جس میں سے سب سے اہم تو یہ ہے کہ اگر بلیک فنگس کا شروعاتی اسٹیج میں پتا چل جاتا ہے تو اس سے بڑی آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے بلیک فنگس آخر ہوتا کیسے ہے پر پہلے سمجھتے ہیں کہ بلیک فنگس ہے کیا یہ ایک چلی ایک فنگل انفیکشن ہی ہے فنگل انفیکشن میں بہت سارے ہم لوگوں کے اسکین میں بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے فنگل انفیکشن اسکین میں نورملی بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے اسی ٹائپ کا یہ ایک فنگل انفیکشن ہے لیکن یہ بہت ہی بہت ہی ریئر ہے لیکن یہ جتنا ریئر ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ایفیکٹ کر رہا ہے جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہے اب ایمیون سسٹم جیسے کی بہت ہی ہائپر ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں یا کئی بیماریوں سے جوج رہے ہیں یا موسٹلی جو ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ کرونا سے ریکاور ہو رہے ہیں چودہ یا پندرہ دنوں کے بعد ریکاور ہو رہے ہیں ان کو یہ اپنا آسانی سے شکار بنا رہا ہے وجہ یہ ہے ان کی ایمیونیٹی کافی کمزور ہوتی ہے اور یہ فرن اسے اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور لوگ اس بیماری میں ایک بیماری سے ابھی وہ صحیح سے نکل بھی نہیں پاتے کہ دوسری بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوسری بیماری کا شکار بن جاتے ہیں ان دنوں جو ہے وہ ایسی کولر میں بھی فنگس ہو سکتا ہے بلیک فنگس اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن جب بات آ ہی گئی ہے تو یہ ہے کہ ہفتے میں کم سے کم اسے صاف کرتے رہے ہیں اور ابھی جو یہ کرونا پیشنٹ کو اپنا زیادہ شکار کر رہا ہے اس میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو ایسٹرائیڈ کا جو بیجا استعمال ہے اس کو بہت ہی سابدھانی پروبک بڑی ہوشیاری سے اگر ان کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی ایسے لوگوں کو بھی بلیک فنگس کافی ہو رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک فنگس کا ایکچولی جو شروعاتی سمٹم ہے وہ کیا ہے تاکہ اس سے لوگ ہوشیار رہے ہیں اور اس میں ذرا برابر بھی اس میں ذرا سی بھی کتا ہی نہیں کریں اس میں ناک کا جام ہونا ناک کا جام ہونا ایسے سائنس میں بھی ہوتا ہے جو نورملی ہوتا ہے اس لئے ناک جام کے ہر معاملے کو تو بلیک فنگس کا شکار نہیں کہا جائے لیکن ناک جام ہونا بھی ہے گال کی ہڈی میں درد ہونا چہرے کی ایک طرف میں درد ہونا یا سوجن ہونا دانت یا جبرے میں درد ہونا دھندلا دکھائی دینا یا دہرہ دکھائی دینا سینے میں درد ہونا خانسی ہونا مسلس میں پرابلم ہونا یہ سب اس کے شروعاتی سمٹمز ہیں جو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے ایمیون سسٹم کو کہیں سے بھی کمزور نہیں ہونے دیں بلکل ہیلڈی اور فٹ رہیں اور اپنے ایمیون سسٹم کا دھیان رکھیں کیونکہ جن کی ایمیونیٹی کمزور ہو رہی ہے انہیں یہ بڑی ہی آسانی سے اپنا شکار بنا لے رہا ہے اب جو ہیلتھ منسٹری نے جو بہت ساری جانکاری دی ہے وہ بڑی ہی کام کی جانکاری ہے اس جانکاری کو آپ لوگ بھی جانیں اور اوروں تک بھی جو ہے اس جانکاری کو پھیلائیے تاکہ اس خطرناک بلیک فنگس سے ہم سبھی ہوشیار ہو سکیں تو جو پہلی جانکاری ہے ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ میں باری باری سے ابھی ڈسکس کروں گا پہلے کیا کرنا ہے وہ ذرا سن لیں بلیڈ میں گلوکوز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ بلکل مونیٹر کرتے رہے کہ ان کا جو ہے ڈائیبیٹیز بلکل کنٹرول رہے جو کوویٹ پیشنٹ ہیں جو کوویٹ سے ریکاور ہوئے ہیں جیسے چودہ یا پندرہ دن ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ بلکل اپنے آپ کو مونیٹر کرتے رہے دیکھتے رہے کسی بھی طرح کی ہلکی پریشانی ہونے پہ بھی فوراں ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں چھوٹی سی بھی پریشانی اگر ان کو کوئی ہے بہت سارے سمٹمز بتائے گئے ہیں تو آپ فوراں ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں فوراں بینہ کسی کتاہی کے اکسجن تھیرپی کے دوران جو ہمیڈی فائرس ہوتا ہے اس میں اولویس اسٹرائیل ووچر ہی ڈالیں کوئی ایرے غیرے پانی مت ڈالیں اچھا ابھی کوویڈ میں اسٹرائیٹس کا استعمال کافی ہوا ہے اور ڈاکٹرز کر رہے ہیں تو اسٹرائیٹس کا استعمال جو ہے وہ اپنے طریقے سے نہیں کریں بہت زیادہ نہیں کریں ڈاکٹر کے مشورے سے کریں ڈاکٹر کو جہاں پہ ضرورت ہو رہی ہے ڈاکٹر خود کریں گے اور بہت زیادہ بھی اسٹرائیٹس نہیں لینا ہے کیونکہ بلیک فنگس کے اٹیک کی ایک وجہ اسٹرائیٹس بھی بتا رہے ہیں ڈاکٹر ویویکپورن استعمال کریں انٹی بائیٹکس اور انٹی فنگل میڈیسین بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسٹور سے لے کر کھا رہے ہیں بلکہ اس کا بھی استعمال جو ہے وہ ڈاکٹر کی نگرانی میں کرنا ہے یہ جو ایک جانکاری دی گئی ہے یہ پڑے اہم جانکاری میں سے اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں ذرا سی بھی کوتا ہی نہیں کرنی ہے بندناک کا ماملہ اگر آتا ہے اس میں بھی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریے کہ میرا ناک بند کیوں ہیں پوچھئے حالانکہ یہ پہلے نارملی بھی ہوتا تھا لیکن جو کوویڈ پیشنٹ ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے وہ ڈاکٹر سے آپ کو شیئر کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج کرانے میں ذرا سا بھی دیر نہیں کرنی ہے ڈاکٹر کو بتانے میں کوتا ہی نہیں کرنی ہے اس کا ٹیسٹ کرانے میں کوتا ہی نہیں کرنی ہے اور اگر ان ساری چیزوں کو ٹائم پر کر لے جاتا ہے تو پھر اس سے آسانی سے نپٹا جا سکتا ہے لیکن جب یہ سیریس ہو جاتا ہے تو پھر بہت ہی سیریس ہوتا ہے یہ جس پارٹ پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے اس پارٹ کو آپریشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے اگر یہ آنکھ پہ ایفیکٹ کر جاتا ہے تو پھر آنکھ کو نکالنا ہی پڑتا ہے اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کا سب سے بہترین علاج ہے کہ اسے شروعات میں ہی پکڑ لیا جائے عام لوگوں کے لیے کیا پھریکوشن ہے جو کوویڈ والے بھی نہیں ہیں یا ڈائیویٹک بھی نہیں ہیں تو ان کے لیے دو چار باتیں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دھول بھری والی جگہ پہ نہیں جائیں اگر باہر آپ جائیں تو ماسک لگا کے جائیں تو ماسک تو کوویڈ ٹائم ہے اس میں ماسک تو ہم سب ہی لگاتے ہی ہیں لیکن اور بھی دھیان رکھیں کہ ماسک لگا کے جائیں جو لوگ کھیتی باری اور اگری کلچر کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ گلپس لگائیں دونوں ہاتھوں میں اور شوز پہنیں اور تب آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ آرام سے کریں تو یہ ساری ہیں بلیک فنگس کے بارے میں تمام جانکاری اس سے ہمیں سچیت جب ہوں گے جب ہم ہوشیار ہوں گے پھر یہ بیماری اپنے آپ ختم ہوگی کیونکہ کسی بھی چیز سے بچاؤ کرنا بھی انسان کا فرض ہے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی